اسلام علیکم ویلکم ڈو یوٹیو چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوگئے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آج میں آپ کو فل بوڈی ہارنیس کی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فیزیکل اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں اسے کیا ہوتے ہیں یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے کتنی ہائٹ پہ یوز ہوتا ہے آج میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں میرے ساتھ ایک لیبر کا بندہ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ہارنیس ڈالوانا ہے اور پہلے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پارٹس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ یوز ہوتا نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے ٹھیک ابھی جو میں اسے بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں اگر ہارنیس آپ کا سارا گچھو ہوا پڑا ہویا ہے کہ فورڈ ہوا پڑا ہویا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کیسے اپن کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں روپیڈ دھر روپیڈ یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی میں نے اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس فل بوڈی ہارنیس کو پہن کے دکھاؤ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بھی اس چیز کی سمجھ آئے ابھی آپ کا سامنے وہ لیور کا بندہ فل بوڈی ہارنیس ڈال ہے ساتھ ہی اس نے بکر کو ٹائی آف کرنا ٹائی آف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کا سامنے وہ لگا رہا ہے اس کو جہاں پہ نہیں سمجھ آنی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس کی میں نے ہلپ کرنی ہے وہ اس لیے ہلپ کرنی ہے تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں ٹھیک ہے کہ کیا پرابلہ ہے ابھی اس سے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی جہاں بکل کہاں پہ لگنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے جو اس کی سٹیپ اسے کہتے ہیں ہارنس کی سٹیپ ہے تو سٹیپ کو بکل سے نکال دینا ہے اور ساتھ ہی اس کی جو چسٹ ہے وہاں پہ اس کو میں نے فکس کر دینا ہے defix کے ابھی ٹائر نہ ہی کیا ٹھیک ہے نارمل یہاں رہنے دن ہے کیونکہ جب آپ نے پھر اس کے جو تھائی لاگ اور صفع launch کہتے ہیں اس سٹائی کہتے ہیں اس کو تھائی کے نیچے والی جو دو سٹیپ ہوتی ہے ایک رائیڈ وافٹ وافٹ ہی رائیڈ کہتے ہیں دائیں سائیڈ وافٹ کہتے ہیں بائی سائیڈ ٹھیک ہے ابھی اس لائیڈ کو کھیلا کر دیا ہے ابھی ثائی والی جو لڑária ہی اس کے وہ لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے بکل میں تھوڑی چیئے پرابلم ہے تاکہ یہ رستی ہے رستی مطلب اس کو زنگ لگا ہوئے اس میں بہت زیادہ اس نے پرابلم دینی ہے ورکور کو ابھی یہ لگا رہا ہے لیکن اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے بکل کو اجسٹ کرے وہاں پہ پھر میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے ہیلپ کرتے دوران میں نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کا یہ بکل بہت مضبوط ہونا چاہیے مضبوط سے مراد کہ اس کے جو سٹیچیز ہوتے ہیں مطلب ٹنکے جو ہوتے ہیں اس کے خراب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر فل بوڈی ہارنا جو ہوتا ہے یہ پراپر ہونا چاہیے اگر کوئی بھی چیز آپ یوز کرتے ہیں کوئی بھی اپنی لائے میں وہ ایکوریٹ ہونے چاہیے ضروری نہیں ہے صرف ہونلی ہارنے سے ایکوریٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایک ہارنس کا ویڈ ٹین کیجی ہوتا ہے مطلب دس کیجو یہ ہوتا ہے ہونلے ہارنس نے اتنے بندے بڑے بندے کا ویڈ سنبھالنا ہے تو اس پر ایڈ پینڈ یہی کہتا ہے کہ آپ کا جو پرسنل پروٹیکٹی ایکوئیمنٹ ہے وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابھی وہ بکر لگانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن بکر نہیں لگ رہا ابھی وہ لیبر والا اس کے دکھا رہا ہے کہ یہ آپ سے لگ کیوں نہیں رہا تو اس کی یہ پوزیشن تھی یہاں پہ یہ رونگ ٹاک تھی کہ یہ جو سٹیچینز ہے تھا ہی والا ٹھیک ہے اس کی جو نیچے والی سٹیپ ہے وہ چھوٹی ہے اور ساتھ میں جو رنگیں ہوتی ہیں سیفٹی والی ٹھیک ہے وہ بھی ساتھ میں اٹیائج ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اٹیائج ہونے کی وجہ سے وہ بکر نے کافی پرابلم لینی ہے لیکن لیبر والے نے کو پہلے تو پتا تھا ویڈیو بنانے کے دوران لیبر والا بھول گیا کہ کیسے اس کو ہم نے ٹائی کرنا ہے ابھی میں نے اسے یہ کہہ دیا بھائی آپ خود اس کو لگاؤ ٹھیک ہے کیونکہ یہ رسٹی تھا اس کے کچھ جو پرسن ہوتے ہیں لیبر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ ہارنس ہوکے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی ان پر اعتبار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا بھی ایکسپیئنیس کافی ہوتا ہے جو لیبر کا ہوتا ہے لیکن جو اس کا یہ پوزیشن ہے اس کی سٹیپ کی اور اس کے ساتھ جو ربڑ والی ہے ٹھیک ہے اس کی یہ ساتھ جو ہے وہ بھی اٹیج ہے اس وجہ سے یہ بکر نہ پراب پر نہیں لگ رہا لیکن ابھی دوبارہ میں نے کوشش کی ہے تو یہ بکر کو میں نے پہلے جو سٹیپ ہوتی ہے اس کو اوپر کی ہے اس کو اوپر کرنے کے بعد میں جو یہ ییلو کلر کا آپ کو نظر آ رہے ہیں تھائی کے قریب ٹھیک ہے اس کو میں نے نیچے کی طرف کیا تو تھوڑی سٹیپ اوپن ہوگیا ابھی زوم کر کے آپ کو دکھایا تھا ابھی یہ جو جو رائیڈ والی سائیڈ ہے وہ اجسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ابھی جو لیفٹ والی سائیڈ ہے وہ رہ گی ہے وہ بھی ایسٹہ ایسٹہ اجسٹ کر دینا ہے سام ٹائم کچھ چیزیں اٹک جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بھی میں روٹین میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو لگی جائے ٹھیک ہے لیبر والا تو ہار مان کے پھر کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن سیوٹی والے نے ہار نہیں ماننی آپ کے سامنے یہ میں نے ہارنس پراپر اجسٹ کروا دی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ورکر کو میں نے کہنا ہے کہ بھائی ایسے لگاتے ہیں تو یہ جو لارج بکر ہے سٹیپ ہے اس کو آپ نے اپنے کاندے پہ رکھ لینا ہے وہ لارج بکر کو آپ نے پکڑ لینا ہے ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ یہ رسٹی تھا زنگ لگا ہوا تھا اس وجہ سے اس کو لگنے میں پرابلم ہوئی ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بساندہ آئی ہے ویڈیو بساندہ آئی ہے تو کوئی لیے لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں ابھی لیبر والے کو میں نے سیڈیسفائی کر دی ہے کہ بھائی اپنے فٹ بارڈی ہان نے اس کو کے رکا کریں ٹھیکیو